مولانا فضل رحمان کا پھر وزیر اعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ آزادی مارچ سے خطاب میں کہا حبومت کے خاتمے تک میدان میں رہیں گے تم حکمران نہیں رہے تمہاری رٹ ختم ہماری شروع ہو چکی مولانا کی تحریک جہدے مسلسل کا نام ہے اب آگے اور میدان میں جائیں گے ڈی چوک تک جانا ہماری منزل نہیں مولانا نے حکومت کو گالم گلوچ بریگیڈ بھی قرار دیا مولانا کے اداروں کے خلاف الزامات وزیر اعظم فوج کے دفاع میں سامنے آگئے پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ جن ملکوں میں فوجیں ختم ہو جاتی ہیں وہ باقی نہیں رہ سکتے اداروں کا دفاع سیاست سے بالاتر ہو کر کریں گے ادھر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے وزیر اعظم کے استیفے اور نئے انتخابات کا مطالبہ مسترد کر دی اور بلبلے سہرہ کے نام سے معروف لوگ گلوکارا ریشمہ کمدہہوں سے بچھڑے چھے برس بیٹ گئے ریشمہ نے لا تعداد اور لا زوال لوگ گیٹ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفی کمال کہتے ہیں احتجاج کے جمہوری حق پر سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی کورنگی گلزار کالونی سیکٹر ایٹ میں علاقائی عدداروں اور مکینوں سے خطاب کرتے ہوئے مصطفی کمال بولے ایک وزیر اعظم کے جانے یا دوسرے کہانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ پلان آف ایکشن پر بات ہونی چاہیے کہ ملک و مسائل سے کیسے نکلنا ہے ان کا کہنا تھا کہ کہیں گورننس نام کی چیز نہیں وزیر اعظم سندھ کے وزیر اعالی سے بات نہیں کر رہے اور ناظرین سندھ مدرسہ اسلام یونیورسٹی کا کانوکیشن سیاسی جلسے میں تبدیل ہو گیا جالے وزیر اور مشیر کی درستگاہ میں سیاسی گولہ باری آزادی مارچ کا ترکرہ کر دیا وزیر اعظم پر تنقید طلبہ بھی گھن چکر ہو گئے قراطی سے احسن چانڈیو کی ریپورٹ یونیورسٹی کانوکیشن گیا پیپلز پائٹی کا جلسہ سندھ مدرسہ اسلام یونیورسٹی کا کانوکیشن ہال سیاسی لانتان سے گونج اٹھا جیالے مشیر نصار کھوڑو کی لفظی گولہ باری کہتے ہیں میدان سچ چکا حکومت اکیلی ہے عمران خان مصطفی ہو جائیں گے میدان سچ چکا ہے ایک طرف سے حکومت ہے جو اکیلی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے وزیر دوسری طرف سے ملک ہے ملک کے عوام ہیں ملک کی سیاسی پارٹی ہیں جو اس جلسے میں شامل نہیں بھی ہے وہ بھی اندر اندر سید جلسے کو سپورٹ کر رہی ہے مدیر اطلاع بھی آگے آگے درزگاہ میں آزادی مارچ کا تذکرہ سید غنی بولے دھرنے والے پور امن ہیں خان صاحب کی طرح بل جلانے والے نہیں ان کے پچھلے پانچ دن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی پیس فل نظر آتا ہے اور انہوں نے بلکل قانون کے دائرے میں رہ کے ساری چیزیں کی اگر ایمبولنس کا ٹائم تھا کونوکیشن میں ساتھ طلبہ نے گولڈ میڈل اور چھے نے سلور میڈل حاصل کیے طلبہ نے ملک کا نام روشن کرنے کا عظم کیا کونوکیشن میں 111 پوز گریجوئیٹ طلبہ جبکہ 112 انڈر گریجوئیٹ طلبہ کو ڈگریہ دی گئی کیمرامین اسماعیل اختر کے ساتھ احسن چانڈیو 92 نیوز کراچی حافظ آباد میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی سردی سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی رضائی کی تیاری میں بھی تیزی آگئی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ارفان نعمت سے جی ارفان نعمت بتائیے جی بلکل سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی گرم خواتین نے سردیوں سے بچاؤ کے لیے انتظامات بھی شروع کر دی ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے جو گرم اشیاہ استعمال ہوتی ہیں ان میں سب سے ضروری جو ہے رضائی ہے اب جبکہ سردی کا آگاد ہو چکا ہے تو رضائی کی تیاریوں میں بھی جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے رضائی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے روحی کو مشین میں ڈال کر تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد اسی روحی کو ایک کپڑے کے غلام میں ڈال کر ایک لکڑی کی چھڑی کے ساتھ برابر کیا جاتا ہے اور پھر سوئی اور داگے کا سی کر اس کو تیار کیا جاتا ہے پھر جا کے جو رضائی ہے وہ استعمال کے لیے تیار ہوتی ہے جو رضائی تیار کرنے والی خواتین ہیں رضائی کو سینے والی خواتین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی مزدوری جو ہے انتہائی کام ہے اس مہنگائی کے دور میں اتنی کام مزدوری میں ان کا گزارا نہیں ہوتا گروں کے چولے جو ہے وہ نہیں جلتے انہوں نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ جو رضائی بنانے والی مزدوری ہے اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں ان کے گروں کے جو چولے ہیں وہ بھی جال سکیں رخ کریں فیصل آباد کا جس کی تحصیل سمدری میں تیس جڑوں نے ایک ساتھ جیون کے نائے سفر کا آخاز کر لیا ہے خوشیوں بھری تقریب سجانے کا سہرہ ممبر قومی اسمبلی شہباز بابر کے سر تھا بھاری ذمہ داری کا بوجھ ہلکہ ہونے پر والدین انتظامیہ کو دھیروں دعائیں دیتے رہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں شہناز محمود کی یہ ریپورٹ فیصل آباد میں اتری مسارتوں بھری بارار خوشیوں کا بینڈ بجا شہنائیاں گنجی بینڈ بجا بجا کر سہرہ ہار سجا کر آئے دلہ راجہ دلہنیاں لے جانے فیصل آباد کی تحصیل سمدری میں ممبر قومی اسمبلی شہباز بابر گجر کی حویلی میں اجتماعی شادیوں کی تقریب سجی تیس چوڑے شادی کے بندھن میں بند گئے دلہے کا سہرہ سہانہ لگا تو دلہن کا دل دیوانا جس نے ہماری شادی کی ہے ہم اس کے لئے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح تاندرستی دے انشاءاللہ ہمارا یہ زندگی کا سفر نئی آغاز ہو رہا ہے ہم چوڑی صاحب کے لئے بھی دعا کرتے ہیں نیو نے ہمارے ساتھ بہت کارپریٹ کیا مہنگائی کے اس دور میں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہونے پر والدین خوشی سے پھولے نہ سمائے منتظمین کا پیغام تھا خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں جہاں تک ہو سکے ایک دوجہ کی مدد کرتے رہنا چاہیے سماعی شادی کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک علاقے میں اور اپس میں ہمارنگی کے بھی فضا ہے محبت کی فضا ہے اور اس طرح کافی لوگوں کا بوجھ ہلکہ ہوئی آتا ہے نئے جوڑوں کو نیک تمناوں کے ساتھ رخصت کیا گیا دعا ہے بابل کی راچ دولاریاں پیا من پہ یوں ہی راچ کریں اور ان کی انگنا ہمیشہ خوشیوں کی شہنائیاں بجے کیا میں مشتاق دانیال کے ساتھ شہناز میں مہد نائچ ٹو نیوز فیصلہ بات اور اب بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی جہاں ایک ہفتے کے دوران اتار چڑھاؤ کے بعد تیزی کا روح جان دیکھنے میں آیا ہنڈرڈ انڈیکس سات سو بیس پوائنٹ سے زافے سے چونتیس ہزار تین سو اٹھتر کی سطح پر پہنچ گیا جبکہ ایک ہفتے کے دوران امریکی ڈالر کی قدر میں بھی تیس پیسے کمی ہوئی تفصیلات دیکھئے اس سپورٹ میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے کے دوران اتار چڑھاؤ کے بعد تیزی کا رجحام دیکھنے میں آیا ہنڈرڈ انڈیکس میں مجموعی طور پر دو اشاریہ ایک فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس سات سو بیس پوائنٹس اضافے سے چونتیس ہزار تین سو اٹھتر کی سطح پر پہنچ گیا جبکہ یومیا سولہ کروڑ سٹھ لاکھ روپے حسس کا لیندین ہوا جو کہ گزشتہ ہفتے سے تیتیس فیصد زائد ہے ایک ہفتے کے دوران اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں بھی امریکی ڈالر کی قدر میں کم ہی دیکھنے میں آئی ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر تئیس پیسے کمی سے ایک سو پچپن روپے پینسٹ پیسے کی سطح پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں پچیس پیسے کمی سے ایک سو پچپن روپے پچھتر پیسے پر بند ہوا فی تولہ سونے کی قیمت ستاسی ہزار آٹھ سو پچاس روپے پر مستحکم رہی جبکہ دس گرام سونے کی قیمت پچھتر ہزار تین سو ستنہ روپے پر برقرار رہی عالمی مارکٹ میں فی آنس چاہ ڈالر مہنگا ہو کر قیمت پندرہ سو چودہ ڈالر ہو گئی کوٹلی آزاد کشمیر اور گردو نواح میں موسم خیزان شروع ہوتے ہی ثقافتی اور روایتی طریقے سے گھاس کے کٹائی جاری ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد افضل کی ریپورٹ میں کوٹلی آزاد کشمیر اور نواحی علاقوں کھوئی رٹہ نکیال چڑھوئی اور تتہ پانی میں خیزان کا موسم آتے ہی گھاس کے کٹائی کا عمل شروع ہو گیا جس میں بچوں اور بڑوں کے ساتھ بزرگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مقابلے میں شریک افراد ایک لائن بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دھول بجا کر آغاز کیا جاتا ہے گھاس کارتے ہوئے جب کوئی آدمی آگے نکل جاتا ہے تو دھول بجا کر اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے روایتی طریقے سے گھاس کٹنے کو مقامی زبان میں لیتری کہا جاتا ہے جس میں علاقے کے لوگ بھی اپنے پڑوسیوں کی مدد کے لیے شریک ہوتے ہیں مقابلے میں آنے والوں کے لیے تو پہر کے کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں دیسی گھی، مکھن، چٹنی، مکعی کی روٹی اور ساگ شامل ہوتا ہے مقابلے کے بعد کٹی ہوئی گھاس کو خاص طریقے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے جو چھ ماہ تک مویشیوں کے چارے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے یوں مل جل کر اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے کیمرامین انصر محمود کے ساتھ محمد افضل نائنٹی ٹو نیوز کوٹلی آزاد کشمی درد بھری آواز اور منفرد انداز کی گلوکارہ ریشما کو مداہوں سے بچھوئے چھے برس بیٹھ گئے ریشما کے حالات زندگی پر رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے عمران راج نہیں جانتا تھا کہ انیس سو سنتالیس میں بھارتی راجستان کے خانہ بدوش گرانے میں جنم لینے والی ریشما ایک دن سروں کی بیتاج ملکہ بنے گی حضرت لال شہباز کلندر کی درگاہ پر جب اس منفرد آواز کی گائیکہ کو دریافت کیا گیا تو ان کی عمر محض بارہ برس تھی ساٹھ کی دہائی میں ریشما کی آواز پاکستان سے نکل کر سرحد پار بھی جا پہنچی جہاں انہوں نے فلم بوبی کے لیے گانا اکھیانو ریندے گایا اور شہرت کی بلندیوں کو چھولی ریشما کو گلے کا سرطان لاحق ہو گیا جو بلاخر تین نومبر دو ہزار تیرہ کو لاہور میں سہرا کی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خموش کر گیا